امن ایک نعمت ہے امن بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کا انعام ہے اس کی قدر ان سے پوچھئے جنہوں نے جنگیں دیکھ رکھی ہیں برے صغیر میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اس نعمت کو سنبھالنا ہے تو اس کے لئے دو کامنا گزیر ہیں پہلا یہ کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنا ہوگی دوسرا ہمیں جنگ کے لئے تیار رہنا ہوگا سوفٹ امیج میٹھے میٹھے اقوال زری نہ عالمی برادری میں آپ کے محقف کے حقانیت ہے بلکہ آخری تجزیع میں صرف آپ کی اپنی قوت ہوتی ہے جو آپ کو جہرحیت سے بچاتی ہے اور امن کی زمانت فرام کرتی ہے کتابوں میں یہی بات اچھی لگتی ہے کہ دلیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے مگر سچائی آج بھی دنیا میں یہی ہے کہ طاقت ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اقوام عالم اقوال زری سنانے میں تو بہت ماہر ہے روز دیوانوں پہ دیوان لکھے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلیل کی قوت اور اقوال زری کا حسن آج بھی کسی کو کسی کے شر سے بچانے کی زمانت نہیں بن سکے فریق کمزور ہو تو اس کے دلائل جتنے بھی طاقتور ہو ردی کے امبار میں اضافے کے سوا کچھ نہیں محض موقف کی سچائی پر معاملہ ہوتا تو اسرائیل اقوام متحدہ کی قرار دادو اور انٹرنیشنل لا کے ذاتوں کا پامال کرتے ہوئے یہ رسلم پر قابض نہ ہوتا بہارت بھی کب سے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دے چکا ہوتا افغانستان کے ملہ عمر کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کیا آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کرنا ہی جرم تھا ہرگز نہیں جرم یہ تھا کہ وہ کمزور بہت تھا اس کے پاس صدد جارحیت کی قوت نہیں تھی اگر کندھار کے اسلاح خانے میں دو تین درجن ایسے مزائل ہوتے جو واشنٹن اور امریکہ تک پہنچ سکتے تو یہ معاملہ سفارتکاری سے حل ہو جانا تھا جوابی وار کا خطرہ ہوتا تو افغانستان میں ڈیزی کٹر مارے نہ جاتے بموں کی ماں پھینکی نہ جاتی امریکہ نے اگر روس کے ساتھ طویل عرصہ تمام تر تلخی کے باوجود جنگ کے بغیر گزار لیا تھا تو یہاں بھی ایسا ہی کر سکتا تھا مگر قابل کیوبین مزائل کرائسس پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اس قابل ہوتا تو ملہ عمر یا ان کا کوئی نمائندہ بھیا قوام متحدہ میں خردشیف کی طرح میز پر جوتا مار رہا ہوتا اور امریکہ سبر سے اس کا مشاہدہ فرما رہا ہوتا جاپان میں ایٹم بم کیوں گرائے گئے یہی تسلیہ اور اعتماد تھا کہ شہروں کو لمحے میں بسم کر دینے کی یہ صلاح یہ جاپان کے پاس نہیں ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا سلنڈر تھا کہ جس میں جاپانی فوجیوں سے کہا گیا تمام کپڑے اتار کرننگے ہو جائیں اور امریکیوں کو سجدہ کریں جاپان کے پاس بھی اگر ایک ایٹم بم ہوتا چلے بم نہ ہوتا صرف ایک خدشہ سا ہوتا کہ شاید جاپان کے پاس بھی بم ہے اور جواب میں امریکہ کے دو چار شہر بھی بخورات کی صورت تحلیل ہو سکتے ہیں تو کیا امریکی صدر کی جررت تھی کہ وہ ہیروشیما اور ناغا ساکی پر قیامت ڈھا سکتا کیا لیٹل بوائی اور فیٹ مین اسلحہ خانوں میں ہی نہ پڑے رہ جاتے آپ بے شک اوقام عالم کی پیٹھ پر سی ٹی بی اور این پی ٹی کے اقوالے ذریع لات دیں آپ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایٹم بم صرف اس وقت استعمال ہوا جب وہ صرف ایک ملک کے پاس تھا جب یہ صلاحیت دوسرے ممالک کے پاس بھی آگئی اس کے بعد کسی کی جررت نہ ہو سکی کہ وہ اس کا استعمال کر سکے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی بڑی قوتیں آج تک جنگ کی صورت میں آپس میں نہیں الجیں کیا آپ نے کبھی غور کیا کس چیز نے انہیں روکے رکھا ایک دوسرے کو برباد کر دینے کی صلاحیت نے یہی صد جارحیت کی قوت کہلاتی ہے اور یہی امن کی زمانت دیتی ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ان قوتوں نے جب بھی وحشت اور خون کا کھیل کھیلا کسی کمزور ملک کے ساتھ کھیلا مسلم دنیا اور مسلم معاشروں کو میدان جنگ بنا دیا گیا کیوں کیونکہ ان کے پاس صد جارحیت کی وہ قوت نہ تھی کہ جو دشمن کو روکتی افراد ہی کا نہیں اقوام کا بلڈ پریشر بھی اس وقت ہائی ہوتا ہے جب سامنے والا کمزور ہوتا ہے ہمیں بھی امن چاہیے سچ پوچھئے تو مازی کی یہ کہانییں سن کر اچھا لگتا ہے کہ کیسے پچاس کی دہائی میں کتنے لوگ تانگے پر بیٹھ کر لاہور سے امرت سر اور امرت سر سے لاہور آتے جاتے تھے جی ہاں جی چاہتا ہے کہ یہاں بھی امن ہو ہم بھی جائیں اور وہ بھی آئیں لیکن خواہش ایک چیز ہے اور حقیقت بالکل الگ چیز حقیقت یہ ہے کہ اس معاشی اور عسکری حجم کے ساتھ دنیا کا سب سے جاہل اور جنونی سماج بھارت کا ہے تحذیب نفس محروم ہے معاشی ہی نہیں شعوری طور پر بھی پسماندہ ہے ایسے معاشرے میں جنون کا زہر انڈیل دینا ہمیشہ ہی آسان رہتا ہے کبھی یہ کام سردار پٹھیل کرتا ہے تو کبھی مودی اس وحشت اور جنون کے مظاہر آپ کے سامنے ہیں مقبوضہ کشمیر ہی میں نہیں خود بہارت میں کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے حصے میں کیسا پڑوس آیا ہے یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے یہ وہ بھیڑیا ہے جو بلندی پر کھڑا ہو کر نشیب میں پانی پیتی بکری سے یہ کہتا ہے کہ تم پانی گدلہ کیوں کر رہی ہو جب بکری یہ کہتی ہے کہ پانی تو تمہاری طرف سے آ رہا ہے میں اسے گدلہ کیسے کروں گی تو وہ حملہ کر دیتا ہے ابھی اس نے پاکستان کا پانی روکنے کا اعلان کیا ہے یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ امن سے رہنے کے لیے آپ کا سافٹ امیج کام آئے گا نہ رونا دھونا امن چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے جنگ کی تیاری کر رہا ہوگی اور جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا آپ کے پاس بہارت کو برباد کر دینے کی صلاحیت جتری بڑھتی جائے گی امن کے امکانات اتنے ہی روشن ہوتے جائیں گے